بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیئر فرنڈز اسلام علیکم ایم سی کیوز کی دنیا سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے جتنے بھی سکریننگ ٹیسٹ ہیں دوازار بائس تھے اس کے انٹرویو کے لیے اور جتنے بھی اور ٹیسٹ ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس ایف پی ایس اس کے لیے یہ سوالات بلکل لیے گئے ہیں اور ایمپارٹنٹ ہیں پیلا قویشن ہے کون تھی سب سے کم مدت والی وزیر اعظم برطانیہ کی اس کا نام ہے لیس ٹرس یہاں پر جس طرح آپ کو دکھائے گیا ہے ریڈ نشان کے ساتھ لیس ٹرس پرائیم می نیسٹر تھی پرائیم می نیسٹر رہی یونائٹڈ کنگڈم کا یہ چھ سپتمبر دو ہزار یہ چھ سپتمبر دو ہزار بائس کو یہ پرائیم می نیسٹر بنی تھی اور انہوں نے ریزائن دیا تھا بیس اکتوبر دو ہزار بائس کو یعنی پینتاریس دین کے لیے یہ صرف رہی اسی طرح نیکسٹ کوئیسٹن کی طرف آگے پڑھتے ہیں دوسرا نمبر پر کوئیسٹن ہے دوسرا نمبر پر کوئیسٹن ہے پاکستان ان نائنٹی اینٹر پول جرنل اسمبلی سیشن دی جی ایف آئے دی جی ایف آئے یعنی کس نے نمائندگی کی نوے انٹر پول کا جو جرنل اسمبلی کا سیشن تھا اس میں اے پاکستانی ڈیلیگیشن ہیڈڈ بائی ڈیریکٹر جرنل آف فیرڈل انویسٹیگیشن ایف آئے محسین حسن بٹ اٹینٹ یعنی انہوں نے اٹینٹ کیا تھا اس شخصیات نے جس کا نام محسین حسن بٹ تھا اس نے اٹینٹ کیا تھا نوے نمبر پر جو انٹر پول کا جرنل اسمبلی میں سیشن تھا انڈین کیپیٹل نیو دیلی میں یہاں پر انہوں نے اٹینٹ کیا تھا اس کا جو ڈیٹ تھا فکس یعنی دیلی آٹارہ آٹارہ سے ایک اس اکتوبر دوہزار بائیس تک تھا نیکسٹ قویشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں دوسرے نمبر پر قویشن ہے تیسرے نمبر پر قویشن ہے ورڈ سٹیٹیسٹک ڈے دوہزار بائیس کا جو تھا ڈیٹا فار چینجنگ ورڈ اس کا تیم یہ تھا ڈیٹا فار چینجنگ ورڈ ورڈ سٹیٹیٹک ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بیس اکتوبر کو اور یہ پہلی دفعہ ہے جس کو بیس اکتوبر دوہزار دس کو منایا تھا اور اس کا تیم جو تھا یہ تھا کہ ڈیٹا فار چینجنگ ورڈ نیکسٹ کوئشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں ڈیر فرنڈز امید ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور لائک بھی کر سکتے ہیں اس طرح نیکسٹ کوئشن کی طرف جاتے ہیں ورڈ فوڈ ڈے دوہزار بائیس یعنی اس کا کیا تھا اس کا جو تیم تھا کہ کسی کو بھی اس طرح نہیں چڑھو یہ ورڈ ڈے ابزور کیا جاتا ہے سل اکتوبر سالانہ طور پر سل اکتوبر کو یہ منایا جاتا ہے اور اسی طرح تیم دوہزار بیس میں جو تھا ورڈ فوڈ ڈے کا جو تیم تھا گرو نروش سسٹینڈ ٹوگیدر ایکشن آر اور اور دوہزار بیس میں noite میں جو اس کا تیم تھا وہ یہ تھا کہ ایم یعنی کریں نریش سسٹینڈ ٹوگیدر ایکشن آر اور فوڈی فیوچر لیکن دوہزار ایکیس میں جو اس کا تیم تھا اور ایکشن آر اور فیوچر اور ایکشنز آر اور فیوچر یہ ورڈ فوڈ ڈے کا تیم تھا جبکہ دوہزار ورڈ نوٹ یہ نوٹ کرنے کی بات ہیں کہ نیکسٹ کوچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں ہو ایز کرنٹ پریزیڈنٹ آف ایراک موجودہ جو پریزیڈنٹ ہے ایراک کا اس کا نام عبداللطیف رشید ہے عبداللطیف رشید ہے اور یہ عبداللطیف رشید is the current president آف ایراک تیرہ اکتوبر دوہزار بائیس تیرہ اکتوبر دوہزار بائیس اسی طرح نیکسٹ کوچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں تیم آف ورڈ پانچ من اپر اپر کوچن ہے تیم آف ورڈ پوسٹ آفیس ڈے 2022 ورڈ پوسٹ آفیس ڈے تو 2022 کا جو تیم تھا پوسٹ فار پلینٹ اس کا تیم تھا ورڈ پوسٹ ڈے ہیپنز ہوتا ہے ورڈ پوسٹ ڈے ہیپنز ہوتا ہے نو اکتوبر اس کا سٹارٹ ہوا تھا اٹھارہ سو چورتر میں سویڈزر لینڈ میں نیکسٹ کوئسٹن کی طرف آگے پڑھتے ہیں چھتے نمبر کوئسٹن ہے وٹ ڈیسٹک آف خبر پختون خوا کے پیک is newly divided into two ڈیسٹک آفٹر ڈیویشن the total number of district in خبر پختون خواہ became one one thirty یعنی sorry 36 ہے یعنی چتیس ازلا ہے سعوت وزیرستان یہاں پر دروز جواب ہے سعوت وزیرستان کے خبر پختون خواہ میں جو ہے نئے دو ڈیسٹک یعنی تقسیم کیے ہیں اور ڈیویشن کے بعد یہاں پر جو ڈیسٹک ہیں خبر پختون خواہ میں ابھی چتیس بن گئے اسی طرح official notification نے یہ کہا ہے کہ سعوت وزیرستان کو دو ڈیسٹک میں یعنی سعوت وزیرستان کو دو ڈیسٹک میں سعوت وزیرستان کو اپر اپر اور سعوت وزیرستان لور کو تقسیم کیا گیا ہے دو ڈیسٹک میں next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں ساتھ و نمبر question what is the theme of the world mental health day word mental health day کا theme جو ہے دو ڈیسٹک کا make mental health for all global priority و اس کا theme کیا ہے make a world make a world make mental health for all global priority یہ world health day منائے جاتا ہے اکتوبر کو دس اکتوبر کو ہر سال اور اس کا international global mental health day awareness and education یعنی اس میں یہ کیا جاتے ہیں یہ پہلے منائے گیا تھا انیس سو بیانوے میں next question کی طرف بڑھتے ہیں who is the who is the current prime minister of sweden sweden کا جو current minister اور یہ نئے elected prime minister ہے سویڈن کا اس کا انتخاب ہوا تھا 18 اکتوبر 2022 کو next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں which political party won maximum seat of national assembly in by election by election نے make a party نے زیادہ vote حاصل کیے تھے by election میں 16 اکتوبر 2022 کو ہوا تھا اور اس میں جو سب سے زیادہ seat حاصل کیے تھے پاکستان تریقی انصاف نے حاصل کیے تھے national assembly میں مردان چرسدہ پشاور فیصل آباد ننگا ننکانا صاحب اور کرنگی district سے دوسرے نمبر پر جو تھا people party نے دو seat حاصل کیے تھے قومی assembly میں کراچی سے اور ملتان سے اسی طرح next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں that's one number of question ہے who become the first Arab woman to swim from Saudi Arabia to Egypt یعنی وہ پہلے خاتون عربی خاتون جنہوں نے swimming کیا تھا Saudi Arabia سے Egypt کی طرف اس کا نام Maryam Maryam بن لادے ہیں next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں 11 number of question ہے شاہین کرو کرون ٹیل کا وون بوک پرائیس 2022 شاہین کرون ٹیل کا یہ توڑا مشکل سا نام ہے اس نے نوبل پرائیس حاصل کیا تھا یہ آتر ہیں اس کا تعلق کس ملک سے ہیں اس کا تعلق سریلنکا سے ہیں next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں 12 number of question ہے which country was added in FTF FTF blacklist for the first time کس ملک کو پہلی دفعہ ایٹ کیا ہے FTF میں میان مار کو financial action task force میں FTF میں پہلی دفعہ کس ملک کو ایٹ کیا ہے میان مار next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں تیرہ number of question ہے election commission of Pakistan ECP disqualified Pakistan ترقی انصاف PTI chairman and former premier عمران خان in توشخانہ توشخانہ case as a per article election commission ECP نے عمران خان ترقی انصاف کے chairman PTI کے chairman عمران خان کو disqualified نہ اہل قرار دیا گیا ہے توشخانہ case کے حوالے سے یہ کس article کی تیت article 63 1P کے تیت اس article کی تیت اس کو یہ 21 اکتوبر 2022 کو ہوا تھا next question کی طرف آگے بڑھتے ہیں dear friends امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے ہو تو اس کو like کیجئے اور چینل پر آگر نہیں ہے تو subscribe کیجئے اور bell icon پر press کیجئے اور comment میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے تینکیو اللہ حافظ